موسیقی اور پولنڈ کی ڈی جے اور تھرپارکر کے لوگ فنکار نے جب قدیم اور جدید سازوں کو جوڑا تو اس نے کیسا رنگ جمایا آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں سری لنکہ میں اتوارک و مسیحی تہوار ایسٹر کے موقع پر ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو سو نوے تک پہنچ گئی ہے جن میں پینتیس غیر ملکی بھی شامل ہیں ان دھماکوں میں پانچ سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اس لیے ہلاکتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ حملوں کے پیچھے نیشنل توہی جماعت کا ہاتھ ہے سری لنکہ میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق بدھ مت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد ستر آشارہ دو فیصد ہے جبکہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بارہ آشارہ چھے فیصد ہے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی شرحے نو آشارہ سات فیصد ہے جبکہ مسیحی برادری کی آبادی سات آشارہ چار فیصد ہے سری لنکہ میں ان حملوں کے بعد پولیس نے چوبیس افراد کو حراست میں لے لیا ہے لیکن ملک میں اب یہ سوال بھی اٹھا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے خبردار کیا جانے کے باوجود ان معلومات کو سنجید کی سے کیوں نہیں لیا گیا قومی خفیہ ایجنسیوں کو چار اپریل کو اس خطرے سے خبردار کیا گیا تھا کہ ملک میں اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ خودکش بمبار ملک میں متعدد گرجہ گھروں پر حملہ کریں گے ایک حساس تفصیلی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کون کون سے ٹارگٹ ہوں گے ان میں نہ صرف گرجہ گھر شامل تھے بلکہ سیاحتی مقامات کی نشاندہی بھی کی گئی تھی سری لنکا میں ہونے والے ان خوفناک حملوں کے بعد سوشل میڈیا پر بھی دنیا بھر سے ان حملوں کی مضمت کی گئی ہے امریکی سینیٹر الہان عمر نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ ہماری دعائیں سری لنکا اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو ان حولناک حملوں میں گوا دیا کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اسے اپنی عبادت گاہ میں جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے جبکہ سابق امریکی کانگریسمن جو والش نے ٹویٹر پر لکھا کہ نیو زیلنڈ میں حملے اسلام کے خلاف تھے سری لنکا میں ہونے والے حملوں میں مسیحی نشانہ بنے اسے وحی کہیں جو یہ اصل میں ہے یعنی دہشتگردی اور سری لنکا میں دہشتگردی کے ان واقعات کی مزید تفصیل کے ساتھ حسین اسکری لوگ یہاں عبادت کے لیے جمع ہوئے تھے لیکن ایک بم دھماکے نے ایسٹر سنڈے کے سکون کو تباہ کر دیا کولمبو شہر کے اس سینٹ انتھنی چرچ میں کئی درجن افراد ہلاک ہوئے چند منٹ میں مختلف شہروں میں پیدر پہ حملوں نے سری لنکا کو ہلا کر رکھ دیا ہے چھے مختلف بم دھماکوں میں ہوتلوں اور گرجہ گھروں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ مزید دو بم حملے دگیمبو اور بیٹی کلووہ نامی شہروں کے گرجہ گھروں میں ہوئے میں نے دھماکے کی آواز سنی اور پھر چھتھم پر گر گئی ہم بچوں کو لے کر پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے لیکن جب میں ہسپتال پہنچا تو میں نے اپنے بہنوئی اور بیٹے کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا سری لنکا میں دس لاکھ سے زیادہ مسیحی رہتے ہیں اس واقعے نے اس برادری کو دہلا کر رکھ دیا ہے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک غیر جانب دارانہ اور سخت انکوائری کرے اور یہ معلوم کرے کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہے اور ذمہ داروں کو سخت ترین سزا دے کولمبو میں تین لکجری ہٹلوں کو نشانہ بنایا گیا یہ ہٹل سیاہوں میں بہت مقبول تھے ہلاک ہونے والوں میں کئی غیر ملکی سیاہ بھی شامل ہیں تفتیشکار شواہد اکھٹا کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ایک گھر پر چھاپا مارا جہاں ان کے خیال میں ان حملوں میں ملوث افراد چھپے ہوئے تھے تین پولیس اہلکار ہلاک ہوئے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ دس روز قبل حملوں کی وارننگز بھی تھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر مناسب اقدامات کیوں نہیں کیے گئے لیکن سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ دہشتگردی سری لنکا میں سر نہ اٹھا سکے ملک بھر میں گرجہ گھروں ہٹلوں ہوای اڈوں اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے سری لنکا میں سیویل وار کو ختم ہوئے دس برس ہو چکے ہیں اس کے بعد سے ملک میں یہ خونی ترین دن ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی کاشف قمر کاشف یہ جو تنظیم ہیں نیشنل توحید جماعت اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں بہت کم اس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے اور جو کچھ سری لنکا سے پتا چل رہا ہے وہ یہ کہ یہ ایک انتہائی شدید نظریات رکھنے والی جماعت ہے جو اصل میں ایک اور اسی طرح کی شدید نظریات رکھنے والی جماعت تھی سری لنکا توحید جماعت اس سے الگ ہو کر بنی تھی لیکن ان کے نظریات اور خیالات ان سے بھی زیادہ متشدید ہیں لیکن یہ لوگ اس سے پہلے معمولی توڑ پھوڑ کے واقعات بدمت کے ماننے والوں کے خلاف اس میں تو ملوث بتائی جاتے تھے لیکن باقیدہ کسی تنظیم کے طور پر کسی عسکری طاقت رکھنے والے گروہ کے طور پر کبھی ان کا نام نہیں آیا اچھا کاشف سری لنکا اسلامی شدد پسندی کے لئے ویسے جانا تو نہیں جاتا اور ان کی کوئی ایسی خاص پریزنس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں اس سے پہلے تو اتنے بڑے سکیل پہ اتنے منظم حملے اس چھوٹی سی جماعت کے لئے کر پانا ممکن بھی تھا اس کا امکان خاصا کم ہے اور یہی کچھ انٹیلیجنس ماہرین کا بھی کہنا ہے جو خود سری لنکا میں بھی ہیں اور باہر باقی دنیا میں بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بالکل نئی تنظیم کے لئے ایک غیر معروف تنظیم کے لئے نسبتاً کم منظم گروہ کے لئے اتنے منظم انداز میں مربوط انداز میں ایک ساتھ کئی جگہوں پر بہت سارے حملے کرنا آسان نہیں ہے اس کی پلاننگ کرنا اس کو پھر پلاننگ کو خفیہ بھی رکھنا یہ لگتا ہی ہے کہ انہیں کہیں بہار سے مدد ضرور ملی ہے اچھا سری لنکا میں ابھی دس سال پہلے خانہ جنگی ختم ہوئی تھی اور سری لنکا نے تامل ٹائگرز کو بلکل کچل دیا تھا اس نئی چیلنس سے نمٹنے کے لئے کیا سری لنکا تیار ہے دیکھئے بظاہر تو ان واقعات سے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ تیاری نہیں ہے لیکن سری لنکا ظاہر ہے ایک لمبے عرصے تامل اور سنحالہ برادیوں کے درمیان جو خانہ جنگی ہوتی رہی تامل ٹائگرز کی دہشتگردی کا سامنا کرتا رہا اس کا انہیں ایک خاصا لمبا تجربہ ضرور ہے اب وہ سارے انتظامات جو تامل ٹائگرز کی دہشتگردی سے نمٹنے کے لئے پورے ملک میں کیے جاتے تھے ان کو نئے سرے سے تازہ کیا جائے گا وہ سارے اقدامات ہوں گے انٹیلیجنس کو نئے سرے سے منظم کیا جائے گا یہ ساری توقعات ہیں تو ویسے تو وہ تیار نہ ہو لیکن ماضی کے تجربے کو اب وہ بروے کار لاکر بہتر انداز میں سے نمٹ ضرور سکتے ہیں اور جہاں تک انٹیلیجنس کا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی معلومات ان کے پاس تھیں کہ شاید اس طرح کے اٹیکس ہو پائیں ان کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا ماضی کا جو ان کا تجربہ ضرور دہشتگردی کے ساتھ رہا ہے آپ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور مجھے یقین ہے کہ سری لنکا میں اس پر خاصی بحث ہوگی اور یقیناً کچھ نہ کچھ اقدامات بھی ہوں گے انٹیلیجنس ریپورٹس میں اس نیشنل توہی جماعت کا نام لے کر کہ خبردار کیا گیا تھا یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں ہوا تو یقیناً سوالات تو ہوں گے لیکن جو اس میں بہت اچھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنے محتاط انداز میں سری لنکا کی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کی کوشش کی ہے اور خاص طور پر مذہبی اور نسلی منافرت کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات کیے ہیں اس سے یہ امی ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ یہ شاید کوئی اچھی سٹریٹیجی اچھی منصوبہ اندی کر سکے کیونکہ دہشتگردی کے خلاف جو سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کی حمایت ہوتی ہے کاشف قمر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوپیٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہنڈل ہے اٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا جب پانچ ہزار برس پرانا ساز جدید ساز سے ملتا ہے تو کیسی موسیقی جنم لیتی ہے موسیقی ہو رہا ہے اور اسی بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر یہ ڈیجٹل ویڈیو لگی ہے آپ بھی وہاں جائیں اور اسے ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوپیٹر اسلمفو بیا لوگوں کی زندگی کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے یہاں برطانیہ کی ایک خاتون کی کہانی جو اس سے براہراست متاثر ہوئی ہیں ہمارے ٹوپیٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی آئیں اور اسے ضرور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹاگرام یہ پوست دیکھیں کاتا کو لوگ یا بہروں کی زبان جسے اشاروں کی ذریعے بولا جاتا ہے یہ انڈونیزیا میں ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں معمول سے زیادہ بہریں پیدا ہوتے ہیں مزید تفصیل ہمارے انسٹاگرام پیج پر لگی ہے جہاں آپ جا کر یہ پوست دیکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیوب پچھلے ہفتے ہم نے باڈی شیمنگ پر ایک سیریز آپ تک پہنچائی اب یہ دیکھئے کہ ہمارے بی بی سی اردو کی ساتھیوں کی باڈی شیمنگ کی ایکسپیرینسز کیسی رہی ہیں کس کو کون سا نام دیا گیا اور کون کیسے متاثر ہوا اس بارے میں یہ ویڈیو ہمارے یوچیوب چانل پر لگی ہے آپ بھی وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدزیر، تبصر، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی بتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ سلاش اردو ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی گیس اور تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یہ پیشکش انہوں نے آج پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کی عمران خان ایران کے سرکاری دورے پر ہیں دونوں رہنماوں نے دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے پچھلے دنوں پاکستان کے ایران کے ساتھ سرحدی شہر تافتان کا دورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دونوں ملکوں میں تجارت کی کیا صورتحال ہے صبح کے گیارہ بچتے ہی گیٹ کھلتے ہیں اور مزدوروں کی دور شروع ہو جاتی ہے ان تمام مزدوروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سامان اٹھائیں تافتان میں زیرو پوائنٹ کو ہفتے میں تین روز لوگوں کی آپس میں تجارت کیلئے کھولا جاتا ہے مزدور ایران سے عام استعمال کی چیزیں لاتے ہیں جن میں زیادہ تر شہد، سبزیاں، بیکری آئیٹمز، مشروبات اور کراکری شامل ہوتی ہے اس تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ایک دو دن کلتا ہے، ایک ہفتہ کلتا ہے، دو ہفتہ باند ہے یہی ہے مارا مزدوری، بس ہمارے فریشانی ہے اور پاکستانی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں اپلاچ جو ار سامان کچرا مچرا ہو جائے اس کو لاتا ہے ادار سے جو فروچ اچھا اور جو چیز اچھا جائے گا اس کو نہیں چھوڑے گا اور آلو وغیرہ سب چیز ادار سے سبزی اس طرف سے پیلے جاتا تا بھی نہیں چھوڑتے ہیں زیرو پوائنٹ کی تجارت سے دو ڈھائی ہزار مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے جن میں سے کچھ بارڈر سے سامان لاتتے ہیں جبکہ دوسرے انہیں گاڑیوں پر لوڈ کر کے تافتان شہر میں دکانوں تک پہنچاتے ہیں تافتان بارڈر سے لوگوں کی لوگوں سے ٹیکس فری تجارت کے علاوہ باز آبتہ تجارت بھی ہوتی ہے اور کسٹم کو بلوشتان میں سب سے زیادہ ٹیکس تافتان سے ہی ملتا ہے اس میں تقریباً مہینے میں کوئی ستر اسی نوے کروڑ روپے امپورٹ سے ٹیکس جمع کر لیتے ہیں اور سال میں تقریباً میں کوئی دس سر رب کے قریب یہاں سے روینو جنریٹ ہوتے ہیں تافتان سے ہماری امپورٹ سے سب سے زیادہ الپی جاتا ہے یہاں سے ایران سے درامدات میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن برامدات نہ ہونے کے برابر ہیں جس روز پاکستان کی باری ہوتی ہے زیرو پوائنٹ بند رہتا ہے پاکستان اور ایران دونوں ملک تجارت کا حجم پانچ بلین ڈالر تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن امریکی پابندیاں اور غیر ریاستی اناثر اس میں ایک بڑی رکاوٹ نظر آتے ہیں ریاض سویل بی بی سی تافتان اچھا جب پانچ ہزار سال پرانا ساز جدید ساز سے ملتا ہے تو جو میوزک بنتا ہے اس کی ایک جھلک اسلام آباد کے سالانہ موسیقی میلے میں دیکھی گئی پولنڈ کی ڈی جے پریکٹیکل لیڈی اور تھرپارکر کے لوگ فنکار ظلفقار فقیر نے جب جدید اور قدیم سازوں کو اکھٹا کیا تو ایسا خوبصورت امتزاج پیدا ہوا کہ نوجوان نسل جھوم اٹھی دیکھیں نومان مسرور کی رپورٹ موسیقی 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 ایسا ٹanıقی موسیقی 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 چاہی کی توازم موسیقی 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 آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سری لنکا میں دہشتگردی کے واقعات آدھ سیربین کا بڑا موضوع تھا گزشتہ روز انسٹر کے موقع پر کلیساؤں ہوتلوں اور دیگر تفریحی مقامات پر ہونے والے ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد دو سو نوے تک پہنچ گئی ہے جن میں پینتیس غیر ملکی بھی شامل ہیں سری لنکا کی حکومت نے ان بم دھماکوں کا ذمہ دار ناشنل توحید جماعت نامی تنظیم کو قرار دیا ہے حکومت کے مطابق حملوں میں عالمی نیٹورک شامل ہیں پولیس کے مطابق اب تک چوبیس افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ pbc.com forward slash urdu دیکھتے رہے آلیا ناس کی قب اجازت دیجئے